یہ ویڈیوز بنانے کے لئے یہ سارا سسامانوں بنانا اب میں سمیتوں گی اور اس کو سیٹ کر کے رکھوں گی یہ اوپر بھی پڑھا گیا یہ لیشز واپس لگاؤں گی اس میں یہ بروشز وغیرہ یہ سپانجز وغیرہ جہنا ان کو واش کر کے رکھوں گی محنت بہت کرتے ہیں لیکن یوز پتہ نہیں ہیں کیوں لینے آتے پتہ نہیں کیا ماجرہ ہے ہیاری کو مائییوٹو فیملی این ویکلکم بیک ٹو می چینل آج میں آج میں گھر کی صفائی کرنے والی ہوں کچھ چیزیں ہیں کچن کی گیجٹ یوی ڈیپ کلیننگ کی چیزیں میں آپ روحوں کے ساعت شیئر کروں گی تو وہ ویڈیو پر بنے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ لوگ جوہنا بھول جاتے ہیں میں لاتی رہتی ہوں بجٹ فرنڈلی ویڈیوز جو کہ آپ کو گھر کے کاموں میں چہرے کی سکن کیر کرنے میں میک اپ میں ہر چیز کی ایسی ویڈیوز لاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ بجٹ فرنڈلی ہوتی ہیں اور آپ کے جوہنا بہت زیادہ کام آئے گی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا جی سب سے پہلے جوہنا میں نے جلدی جلدی سے جوہنا برتن دھو لیے برتن دھونا بھی ایک بہت بڑا گام ہوتا ہے اس کے بعد جوہنا روٹیاں بنا لی تھی یہ کل کی ویڈیو کے کلپس ہیں کل ہم لوگوں نے دال بنائی تھی اور یہ میں روٹیاں ڈال رہی ہوں گیز کا جو مشین ہوتی ہے اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جو ہوتے ہیں مجھے میوٹ کرنی پڑتے ہیں اور اس پہ وائز اوور کرنا پڑتا ہے روٹی بنا لی میں نے اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں میں نے دال بنا لی ہے دال بھی پڑی بھی تھی بوائل ہوئی بھی تھی اور صرف اس میں ٹاماتر کی چٹنی اور ہری میرش ڈال کر میں نے دال بنا لی اور اس کے بعد جو ہے نا ایک سے ڈیڑھ بجے تک ہم لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا تھا یہ کل کی ویڈیو کے کلپس ہیں اور میں نے کل ایڈٹ نہیں کرتا ہی تو آج گھر میں بہت زیادہ جالے ہو گئے تھے تو پہلے یہ جو اپنا روم ہے پہلے میں نے اس کی جو ہے نا صفائی کر لی تھی جالے وغیرہ جو تھے پہلے میں نے وہ سارے کے سارے صاف کر لیے اور یہ روم ایک روم کی کل صفائی کی تھی یہ بھی کل کی ویڈیو کے کلپس ہیں اور ایک روم کی جو ہے نا میں نے آج کی صفائی کی تھی اچھا جو صفائی تھی وہ اس کمرے کی رہ گئی تھی اس میں جو ہے نا جالے وغیرہ اب بھی تک لگے ہوئے ہیں یہ اوپر تک کمرہ میں نے پہلے جا رہے ہوں ایوپ آپ کو نظر آ جائے ایک تو یہ زوم نہیں ہوتا میرے کیمرہ سے تو یہ اس کے جو ہے نا جالے اتارنے ہیں تو سب سے پہلے جالے اتاریں گے پکا چل رہا ہے اور ایسی بھی چلی نہیں رہا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا اور اس کی جو بیٹ شیٹ ہے وہ بھی جو ہے نا ہمیں چینج کرنی ہے آج کیونکہ یہ بیٹ شیٹ کو تقریباً سات سے آٹھ دن ہو چکے ہیں اور ٹی وی کے اوپر جو ہے نا کپڑا مارنا ہے تاکہ یہ ٹی وی جو ہے نا ہماری اچھے سے ساف ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ سامان جو ہے بھرکا وغیرہ یہ تو ویسے ہی یہ پہ رکھا رہے گا تو چلی پہلے کام سٹارٹ کرتے ہیں اچھے جی اچھے جی اس طرح کا چول جالے اتار ہی ہونا ہے نا ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ یونسکول ہوتا ہے یہ آپ کو دو سے دو ڈھائی سوڑ کے قریب جو ہے نا مل جائے گا بازار سے لیکن یہ بہت زیادہ یونسکول ہوتا ہے اس کو جو ہے نا ہم یہاں سے کھول بھی سکتے ہیں اس کا لک کو یہاں سے ایسے کر کے ہم اس کو کھوڑ نہیں سکتے ہیں جب تک ہم اڑھا کی اچھے جیسے ہاری نہیں کرتے ہیں جالے جو تھی نا ان کا ہم تک لیوان ختم ہو چکا ہے تو اس کو اب رکھ کر آتے ہم اور جہاں جھاڑو میں لے کے آؤں گی کیونکہ جھاڑو بہت ضروری ہے اس کو جہاں واپس فکس کرنا ہوں چلو بات میں کرتی ہوں اچھا جی یہ جھاڑو دیکھنے اس جھاڑو کا ریویو مجھے دینا تھا کہ پلاسٹک کا جھاڑو ہے یہ بھی آپ کو ڈھائی سورپے میں ملے گا اور یہ اتنا ہوئی مل سکور تھے اور سپائی کھینڈے میں بہت زیادہ آسان تو چلی دھانی بگا لیں یہ دیکھیں یہ کپڑوں کی حالت یہیں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں اس کو باہر پھینکتے ہیں یہ رات کو کوائل جلا دیں تو یہ بھی یہیں پہ پڑی گئی ہے اس کو پلیٹ میں لگا دیتے ہیں ہم لوگ کیونکہ پلیٹ میں زیادہ ایزی رہتی ہے ویسے نہیں گیس ابھی تک کھلا ہے کیونکہ مشین بند کر دی ہوں جھاڑو نکال دیں یہ پائیدان ہے اس کا اور یہ کیسی حالت میں ہو گیا ہے اس کو سیٹ کیا اس کو بند کر دیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس روم میں اس روم کی صفائی بہت دفعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کری ہے لیکن ایک دفعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سہی رہا ٹھیک ہے یہ پنکھا ہے اس کو سیٹ کریں گے سب سے پہلے جو ہے جھاڑو لگ آلومنی میں اس کمرے کے جالے جو ہے کل صرف کر دیئے تھے اب اس کمرے میں تھوڑی بہت رسٹنگ رہتی ہے وہ کر دیگی موسیقی 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 اچھا جی یہ خراب ہے اور یہ میرا شیش ہے اسے میں کام کرتی ہوں میں کبہ غرہ بناتی ہوں اس کو بھی ساف کرنا یہ پرائی پورٹ میرا پرانا ہو گیا تھا تو ابھی نئی ہے لینا ہے مجھے یہ رہاں پہ رکھتی ہے اور ایسے ایسی تو ساف ہے یہ ہوگی ہے کلیر اسی ہی ٹاہل کو جو ہے نا تھوڑا گیلا کر کے لگا دوں گی تو اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں پانی کیسے بناتی ہوں لیکن آج میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنے والی ہوں تو شروع کرتے ہیں پہچر کا پانی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اس میں سرف ایڈ کروں گی تھوڑا پہت جتنا بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں آپ اس میں سرف ایڈ کر لیں اس کے بعد جناب اس میں ایڈ کروں گی نمک اسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکھیاں وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہیں گھر پہ یہ میرا نمک بھی ختم ہونے کو ہے تھوڑا بہت نمک اپ کر لیا ہے اس میں میں نے فرش پر یا پلاسٹک پہ تھوڑی سی چمک آ جائے تو اس کے لیے ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد جناب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ والا لامن میکس جش واش ہے لیکن اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے میں سرف خوشبو کے لیے ڈال رہی ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ فنائل جو تھا نا میرا ختم ہوا ہوئے تو اس وجہ سے میں یہ یوز کر رہی ہوں اس میں جو ہے نا سو نگوں کے شکتی ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا بہت سمیٹ کر لیا اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پانی جو ہے نا آج میں نے گرم لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے تو میں وہ والا پوچھا یوز کرتی ہوں لیکن یہ پوچھا جو ہے نا میں بزار سے لائیتی یہ بہت زیادہ جو ہے نا ایزی ہے کام کرنے میں جیسے کہ یہ دیکھیں آپ جھاگ بھی بن گئی اور خوشبو بھی مارشاللہ سے بہت آ لیے تو یہ والا پوچھا جو ہے نا ہم موٹے لوگ ہیں نا تو ہم لوگوں سے جو ہے نا تو یہ کھڑے ہونے کے لیے اور آرام سے جو ہے نا یہ چلا جاتا ہے کوئی بھی اگر کوئی کونہ وغیرہ ہے جہاں پر ہمارا ہاتھ نہیں جا رہا ہے تو یہ اچھے سے جو ہے نا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ نکالنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ یہ پوچھا میرا بلکل نیو ہے میں نے دیا ہے یہ تھوڑا ساف گھیلہ کر کے میں ڈریسنگ وغیرہ کو جو ہے نا ساف کر لوں گی کھڑکیاں اور ڈریسنگ جو میری خراب ہوئی تھی نا تو اس کو جو ہرنا میں ساف کر لوں گی آپ کے ساتھ نہیں کرتی ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے چمک آئی یہ علماری کو ہم نے ساف کر لیا ملہ موسیقی ایسے ایسے کر کر ہم دھو لیں گے اب دیکھیں مکٹی کیسے نکل رہی ہے یہ کوہر کی روشنی بہت زیادہ آ رہی ہے اس طرف سے ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں مکٹی نکل رہی ہے اب ہم دوسرے کمرے میں جائیں اس کو اسے کر کے بھی ہم نچوڑ سکتے ہیں اپنے دوسرے کمرے کا پوچھے لگاؤں گی اور اس کے بعد پوچھے لگاتے ہوں اس پہ کام کرتے وقت تھوڑا اتیاد کیجئے گا پیر پیسل جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف پی ہے آئل بھی ہے تو تھوڑا سا اتیاد لازمی ہے موسیقی 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 یہ ہیں موسیقی جو کہ ہی سے ملنی لوگ سا جاتی جاتے ہیں موسیقی منہ شخص موسیقی بھی мечی یہ گیجٹس مجھے بہت زیادہ پسند ہے ڈی پلیننگ کے لئے دیکھیں دلکل ساف سترہ ہو گیا ٹھیک ہے پنکھا بھی اور یہ تھوڑی دیر میں سوپ جائے گا اور اسے دلکل سے یہ دوسرا روم اس کی بیٹشٹ میں بعد میں چینج کروں گی کیونکہ اب یہ پوچا لگا ہے تو پوچا تھوڑا سا سوک جائے تو اس کے بعد ہم اس کی چینج کریں گے کیا کہتے ہیں بیٹشٹ وہ چینج کر لیں گے تب تک ہم لوگ یہ والا جو کام ہے باہر کا یہاں کا فرش وغیرد ہو کر اس کو جو ہے نا ساف کر لیتے ہیں یہ باہر سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے یہ والا حصہ جو ہے نا میں فیلحال ساف کروں گی دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ کچھرا ہے دیکھیں میں نے جھاڑو جو ہے نا لگا لیا ہے پورا اب اس کو صرف جو ہے نا پوچا لگنا ہے تو اس میں کیا کریں گے پوچے کو جو ہے نا اسے پوچے کو جو ہے نا اسے پوچے کو جو ہے نا یہ ہم رکھیں گے اس کو یہ حصہ ہی سافر جائے گا پوچے کو جور کیا جو کچھ That moisture پیگی جو کچھ جوک غلق جوہ جوہ اس پوچے کا دیکھیں یہ فائدہ ہے کہ یہ آرام سے فریج کے نیچے والے سے تک بھی چلا جاتا ہے یہاں پر نیچے ہم جیسے موٹے لوگ نہیں جا سکتے لیکن یہ پوچہ حرام سے چلا جاتا ہے ماشاءاللہ سارا گھر چاہنا ساف سکرا ہو گیا اچھا بھی لگ رہا ہے دن کے بجے رہے ہیں دس یہ سنکھ ہوتا ہے نا تک کو ساف کرنے کے لئے میں یوز کرتی ہوں یہ بلیک آئل یہ آپ کو کپڑے دونے کے تیل کے نام سے اچھے سے مل جائے گا یہ بلیک آئل ہوتا ہے جو ہم کپڑے دونے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں ایک تو پانی بہت کم آتا ہے لیکن یہ خراب ہوتا اچھا نہیں لگتا دوسط سے پہلے ہم اس کو کھول دیں گے کھول کر اس کو کھوڑا سا ایسے کر کے اپنا پکا دیں گے اور اس کے ساتھ میں مکس کر دوں گی ہارپک ہارپک بھی جو ہوتا ہے نا ایسی چیزوں کے لئے بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے ہم لگا رہے ہیں یہ رہا ہارپک ہارپک بھی جو ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا سا جہنا ہیلا کر کے اس کو بند کر لوں گے اور یہ اس طرح کی لوہ کی جالیاں آتی ہیں اس کی ہیلپ سے یہ اچھے سے اس کے اوپر جو بھی مٹی ہوتی ہے ہمارے گھر پہ یہ اس طرح سے خراب کی اس لئے یہ چلدی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا کھارا پانی آتا ہے کھارا پانی سمجھ لیں نمکی پانی جو ہوتا ہے نا وہ آتا ہے تو اس کی بیٹے سے سنکھ پر اس طرح کی نشانات پڑ جاتے ہیں اوپی جی ڈن یہ ہو گیا میرا بلکل ساف سترہ اچھا جی اب ہی جو ہنا میں سیڑھیوں کی جو ہنا جھاڑوں نکالوں گی یہ ہی اس کی ہاں پر جو ہنا بہتا کچھرا ہو گیا یہ کچھرا بھی ہم ساف کریں گے پیچھے کی طرح نکال کر کچھرا موسیقی